ہمارے ساتھ امیہ خان ہے امیہ نیٹ جی آریف کا اگزام دینا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ اگزام دینے کے لیے آئی ہوئی تھی لیکن ان کی جو ریلیجیس ہائیڈنٹی ہے جو اسکارف پہنتی ہیں وہ اسکارف ان کو اسکارف اتارنے کے لیے بولا گیا اور جس کے قرآن جو ہے وہ انہوں نے امتحان اپنا انٹرنس کا امتحان نہیں دیا امیہ کیا نام ہے پورا آپ کہاں کے رہنے والی ہیں اور کہاں پر آپ کا سینٹر پڑا تھا میرا پورا امیہ خان ہے اور میں ابھی امیہ انٹرنیشنل بزنس کری ہوں جامیہ ملے اسلامیہ سے فائنل یہ ہے میرا اور میں بزنور کی ہوں رہنے والی یہ ہے اتر پردیش میرا سینٹر اورجس انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ میں تھا سیکٹر سکسٹین رو ہی نہیں تو کیا ہوا تھا اس دن آپ نے مطلب ان سے کچھ کنفرنٹیشن ہوا یا انہوں نے کسی کو بھی نہیں جانے دیا لیکن جب آپ نے ان کو کچھ بات چیت کئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کو نئی انٹر کرنے دیا پرمیسس میں کیا ہوا تھا تھا تھوڑا ڈیٹیل نے بتایا میرا سینٹر دو گھنٹے دور تھا میرے حسل سے جامیہ سے تو میں گیارہ بجے یہاں سے نکل گئی تھی اور ایک بچ کے چھین منٹ پر میں وہاں پہنچ گئی تھی بچ کے sober ایک بچے گیا میں ایک کچھ انٹری جائے رہی ہیں چھین میں ایک بچے گا سنزل سے اور میں ایک پہنچ گئی سمائ September 2015 komende میں اقتے اب بعد سنسون پر میں ایک میں کچھ مجھے داتے ہو بچے جام میں بچے رہے ہیں تو mam جانے کو ملоры جاؤ ہے جاں گیاں آتی ہے کہ میں شام Kash contemporary میں ایک خاندوں گئیfriends میں میں نے اپCE کیا سیکھنا فعلے ہیں ایک بچے کھان میرا رWh yesterday رہا نے بچے گیاں نے ایک موسید分 lame畢 کر endeavor دیکھا تو میں نے کہا سر میں یہ نہیں اتار سکتی میں اندر چیک کر آدمی فیمیل سٹاپ ہوگا انہیں پورا اتار کے سب کچھ ابایا اور ہجاب اپنا لیکن میں یہ اتار کے نہیں بیٹھ سکتی تو میں نے کہا نہیں اتارنا تو ہوگا پھر وہاں پر بھیڑ بھی ہو رہی تھی کیونکہ کیوں بنی ہوئی تھی پوری تو میں اندر تین فیمیل سٹاپ ممبر تھے تو میں نے ان سے بات کرتی ہوں شاید میں انہیں اپروچ کروں گی تو وہ لوگ مطلب زیادہ سمجھ پائیں گے صحیح سے اس بات کو تو میں نے ان کے پاس دی میں نے ان سے بولا میرا فون بیگ میں رکھا ہے اور یہ ایڈمیٹ کارڈ ہے یہ پینٹ کارڈ ہے اور یہ فوٹو ہے تو انہیں نے بولا کہ یہ اتار کے اور بیگ میں رکھ دو تو میں نے کہا میں یہ نہیں اتار سکتی میں آپ کو چیک کر آسکتی ہوں اور آپ مجھے مجھے لے جا کے اندر چیک کر دیجے پورا یہ اتار کے میں پنس اتار دوں نہیں میں پر وہپنے لے کیا تو انہوں نے نے مجھ سے بولا یہ تو اتار نا پڑے گا یہ تو ہماری روس میں اتار نہ ہوگا میں نے کہا مہم ایسا پچھ لکھ نہیں ہے گائیڈلائنس میں تو میں کیسے اتار دوں تو انہوں نے نے بولا کہ نہیں ہمیں تو گائیڈلائن ملیا ہے کیوں نے ہتار کے دینا آپ کو ٹا bridge میں نے کہا مہم ہم دیکھیں ہمیں چیک کر دے میں نے کہا مہم میں نے اتار نہیں سکتی آپ مجھے چیٹ کر رہیں اس نے پراہ لینک نوارا ہو جانای�old میں یہ ساتھ ضمن کریں اس کی قومت و جالیی آپ بنیک میں مسئلتے ہو جائے ہی ہماری ایک زوجر ہے تقریب میں اس کی قوم پاکار ہی از چکر دیکھو ہودے ان ساتھ ایک رویے very طرف ہ ABD سے estamos اختین مجھے تو تقریب میں دینا لمجھے اب شغل یہاں لیکن ہے gerہ اب نے اس کی کوئی رکویے جات دیکھو اس کی جاریہ من است س экزام کو پ肉 کی некоторوں کی ضمن کریں اس کی اوٹر ب نہیں اپنے میں وہ لگاتار ہی اور انہوں نے ایک بات ریٹ کی اور پھر میں دیکھ رہی تھی کہ از پاس کے لوگ نے ساتھ انہوں نے ایک دم نا ایک دم نا اور فیس پہ جلدی کہ کسی روی جلدی کرو ہمارا ٹائم جا رہا ہے تو انہوں نے ایک دم ایک رسپونڈ ہے ایک کو لٹکوں نے بولا کہ ہمیں ٹائم لگ رہا ہے جلدی کرو اپنے چوبی کرنا ہے ٹین ہنٹے کا تو اقزام ہے اتار دوں لیکن بکرز یہ میری فیلیجس آئیڈنٹیٹی ہے اور میں فالو کرتی مجھ سے تو میں نہیں اتار سکتی چاہے کچھ بھی ریجنلز کے پیچھے میں نہیں اتار سکتی آپ سیکیورٹی کے ایسے لیکن آپ کو پورا چیک کریں لیکن میں ہی سب کے سامنے نہیں اتار سکتی تو اس کے بعد جب آپ نے ان کو یہ بولا کہ کہیں پہ ہم کو گائیڈلائن نہیں ملی تو انہوں نے کیا کوئی گائیڈلائن کا حوالہ دیا یا کچھ بتایا یا آپ کی نولیج میں بھی تک کچھ ایسا تھا کہ اس میں ایسا کچھ انسٹرکشن شیٹ تھی کہ کوئی ہجاب لگا کر یا اسکارف لگا کر نہیں جا سکتا نہیں ایسا کچھ بھی نہ ہی ایڈمنٹ کارڈ میں تھا نہ ہی گائیڈلائن میں تھا اور جب میں نے انہوں سے کچھ نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بھی پروف دکھایا بس وہ ریپیٹ کر دی رہے ہیں کہ یہ اتار کے بیٹ میں رکھو تب جانے جسکتے ہیں ورنہ ہم نہیں جانے جسکتے ہیں اندر تو جب وہ ریپیٹ کرنے سے فائدہ بھی کیا ہوگا ایک بات کیا نام تھا ٹیچر کا کچھ آپ کو نہیں مجھے نام نہیں بتا تو آپ نے اس کے بعد کچھ فردہ کسی اتاریٹیز سے بات کرنے کی یا کچھ رولز پتا کرنے کی کوشش کری جی رولز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے گائیڈلائنز میں اور میں نے کیا کہتے ہیں ابھی کمپلینٹ لکھی ہے میں نے گورنٹ افیشلز کو اور یو جیسی اور انٹیے کو تو ابھی میں نے یہی کیا ہے اچھا تو آپ نے کہیں رول آپ کے حساب سے یو آرہنڈڈ پرسنٹ کنوینس کی کوئی ایسا رول لہی تھا جس میں آپ کو اس کارف اتارنے کے لیے کہا جاتا آپ کنفرمد ہے تو دوبارہ ابھی کس نے اور کسی سے آپ کی باتچیت کوئی اتھارٹی کو آپ نے لیٹر بھیجا ہے کوئی فیکس کیا ہے کسی سے ملنے کی کوشش کری جی میں ابھی میں ریٹن کمپلینٹ کر رہی ہوں یہی یو جیسی اور انٹی میں اور ابھی میں نے کیا نہیں ہے ہمارے ساتھ ہماری بہن تھی جنہوں نے ابھی صاف صاف بتایا کہ یہ اس کارف ان کی ایک ریلیجیس آئیڈنٹی ہے اور اس آئیڈنٹی کو کیری کرنے کے لیے ہمارا کانسٹیوشن بھارتی سمویدان اس کی اجازت دیتا ہے وہ ایگزام سینٹر پر گئی ہوئی تھی اس کے بعد بھی ایگزام سینٹر میں گئی تھی نیٹ جی آریف کا انٹرنس کا ایگزام تھا انہوں نے بار بار ٹیچر سے بولا کہ کہیں پر ہم کو کوئی گائیڈ لائن ایسی نہیں ملی ہے جس کوئی رول ایسا ہم کو نہیں بتایا گیا جس پہ ان کو ہجاب ہٹانے کے لیے کہا جاتا لیکن ان کو ہجاب ہٹانے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور انہوں نے اپنا ہجاب نہیں ہٹایا کئی جگہ انہوں نے بات کری ہے کہ یہ کمپلین کریں گی آگے فارورٹ کریں گی لیکن ابھی پیریئر ایشو یہ ہے کہ کم سے کم ان کے اس ویڈیو کو ہم لوگ فارورٹ کریں تاکہ ایک ڈسکورس یہ کھڑا ہو کہ کیا ریلیجیس آئیرینٹی کے ساتھ میں آدمی اپنا انٹرینس اگزام بھی نہیں دے سکتا جس کی کانسٹیوشن نے ہم کو پرمیشن دے رکھی ہے بہت بہت شکریہ